میں حجرت حافظ محمد حنیف منیر میوا سے بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شرطے حاسدوں کے حضر سے آپ کو اور آپ کے حیل آیال کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ماشاء اللہ تعالیٰ جب سے ہم نے آپ سے ملاقات کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سے ملوایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کا سارا ماہول چینج کر دیا تو حجرت جی آپ ہمارے لئے دعا کریں ہمیں اللہ مل جائے اور اللہ آپ ہمیں ایسا کوئی عمل بتاتے جو جس سے روح بالکل صاف اور صفاف ہو جائے کیونکہ اگر آپ بتاتے ہیں اور ایک ہمارے بھانجا ہے وہ پولیس نے گریفتار کر رکھا ہے جتنے ہمارے مسئلے ہوتے ہیں اور ہم آپ سے اضاہر کرتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل آسانی سے پورا کر دیتے ہیں اور حجرت میرا خواب جی مجھے میں بہت دفعہ اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہو دیکھتا ہوں اور ہمارے پاس میں ایک بہت بڑا مندرسہ اس میں مفتی عالی قاری ہوتے ہیں لیکن اس مندرسے کے اندر بھی میں کئی دفعہ جماعت کرتا ہوں نظر آتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ قاری حنیف جائے انڈیا میں واسے کال کر رہے ہیں اور آپ نے اظہار محبت کیا اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کا قبول فرمائے اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی جب وہ ترقیہ عطا کرے اور باقی آپ نے جو خواب دیکھا ہے نماز کے حالت میں دیکھتے ہیں اس کا مطلب آپ کی نیکیاں اللہ کیاں قبول ہو رہی ہیں اور میری جو روحانی توجہ آپ کو انشاءاللہ نصیب ہو رہی ہے جس طرح آپ محبت کرتے ہیں اس محبت کے صدق و طفیل سے میرا فیض بھی آپ کو خوب خوب پہنچ رہا ہے اور میں بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ بتا دے اسی طریقے سے تمام موریدین متوسرین کو جو ہے ظاہری باطنی ترقیہ نصیب فرمائے تو بہت مبارک کیفیات و احوال ہیں آپ کے انشاءاللہ آپ بس اسی بھی جمع رہیں اور میں ایک اور عبادت میں لگے رہیں اور ذوق پیدا کریں اور باقی یہ کہ اللہ مل جائے کی تمنا جو ہے یہ خود ملنے کا اشارہ ہے خدا کو ملنے کی تڑپ جو پیدا ہو جانا یہ خدا کے ملنے کی پہلی سیڑھی ہے کیونکہ تڑپ بھی پیدا نہ ہو ملنے کی تو اس کا مطلب پھر اس راستے پہ لگے ہی نہیں ہے اس کا مطلب آپ کے اندر یہ تڑپ جو پیدا ہو کہ اللہ مل جائے تو اس کا مطلب پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو مل جائے گا اور اللہ کے ملنے کے راستے پہ آپ نے قدم رکھ دیا ہے جہاں آپ نے عبادت میں لگے رہے ہیں عذکار میں لگے رہے ہیں اور پھر سب سے بڑی چیز روح کی صفائی اور پاکیزگی جو ہے کی بنیاد تو اللہ کا ذکر ہے جو عذکار میں نے آپ کو بتا رکھیں لا الہ الا اللہ کی ضربے جو ہے اپنے قلب پہ لگاتے رہیں روح پہ لگاتے رہیں انشاءاللہ آپ کے جو ہے قلب روح پاکیزہ اور مصفہ ہو جائے گی میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں